یہ حدیث تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس عمل کو پسند کرتا ہے جس عمل میں تسلسل ہو جس عمل میں کنٹینویٹی ہو چھوٹا سا عمل سہی چھوٹا سا عمل سہی چھوٹی سا عبادت سہی چھوٹا سا صدقہ سہی جس عمل میں تسلسل ہو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ جوش میں آ جائیں بہت عبادتیں کر لیں بہت خیر کے کام کر لیں نیکیوں کے کام خوب کر لیں پھر تھک کر کے بیٹھ جائیں نیکیاں آپ چھوڑ دیں خیر کے کام آپ چھوڑ دیں عبادتوں کو آپ چھوڑ دیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ اپنی طاقت کو پہلے سمجھیں اپنی حیثیت کو پہلے سمجھیں اپنی استطاعت کو پہلے سمجھیں مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی سی عبادت چھوٹا سا عمل کوئی چھوٹا سا کام آپ لے لے لیکن اس پہ آپ جم جائیں اس پہ آپ جم جائیں مسلسل کریں مسلسل کریں زندگی مرسے کرتے رہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے